کوئی کہتا ہے فائر برینڈ ایم ایل اے ہیں تو کوئی کہتا ہے آپ کی بار انجنر رشید کی لہر ہے ہمارے ساتھ ہیں نورت کشمیر کے لوگ سبا کینڈیٹ انجنر رشید ان سے میرا سیدھا سوال یہ ہوگا انجنر صاحب لوگ کہتے ہیں کراؤڈ بہت ہے لیکن گراؤڈ نہیں آپ کے پاس اس پر کیا رہے گی آپ کی ٹپ نہیں کوئی بات نہیں جب کراؤڈ آئے گا تو پھر موڈ بھی آ جائے گا وہ بھی تیس تاریخ تک ٹائم ہے آپ یہ بھی ذہن میں آپ کے ہوگا کہ جب دو الیکشن میں نے لڑے میں اکیلا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانبی منزل لوگ آتے گئے کاروہ بڑھتا گیا تو لوگوں نے جو بھی فیصلہ دیا ہوگا مجھے صرف تسلیم ہے لیکن جس طرح سے لوگ ہر جگہ ہماری بات سننے کے لیے آئے اس نے تو دلی سے سندگر تک تو زمین ہلا دی میں لوگوں کا بہت زیادہ شکر مزار ہوں وہ تو خود بزاری کو دیکھتا رہی تھی نورت کشمیر میں آپ کی جو الیکشن کیمپیننگ دیکھی لگاتار آپ نے مسئلے کشمیر کو اٹھایا تارہ تین سو ستر پہ بھی بات کی اور پارلیمنٹ میں مسئلے کشمیر پر یقین دلایا لوگوں کی کہ آپ بات کریں گے اور آپ جیت کے جاتے ہیں تو لیکن ساتھی ساتھ نیشنل کانفرس پی ڈی پی نے بھی وہی رنیتی اپنائی تو کیا لگتا آپ کو اس بار کے چناو اس کینڈیٹ کے لیے بہت مہترپون ہوں گے جو یہاں سے جیت کے جائے گا اور وہاں پر پرو کرنا بعد میں جو دعوی کیے گئے اگر ان لوگوں نے کچھ کیا ہوتا تو پھر آج اتنی مسئلت نہ ہوتی وہ کیا کہتے ہیں مجھے اسے کوئی غرض نہیں لیکن اگر لوگوں نے مجھے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جس طرح اسمبلی میں بولتے تھے لوگوں کی بات بولتے تھے لوگوں کے دل کی بات بولتے تھے من کی بات بولتے تھے ہم اپنی بات پر انشاءاللہ قائم ہیں اور ثابت کر کے دیں گے جب آپ نے چناو میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تب آپ پہ یہ بھی عروب لگا کہ کہیں نہیں کہیں نیشنل کانفرنس کو ایک پوزیٹو ایج دینے کے لیے آپ چناو میں اترے اس پر تھوڑا آپ کیا صفائی دیں گے اب ویٹ تو کیجئے یہ تو پی سی نے بھی کہا ایم سی نے بھی پہلے کہا کہ ہمارے ووٹ کاٹ رہا ہے اگر اوپر والے نے چاہا تو جب الیکشن آئے گا ریزلٹس آئیں گے سامنے تو ان کو خود جواب ملے گا کہ یہاں پر ان کی منوپلی اب ختم ہو چکی ہے جس طرح آپ خود مانتے ہیں کہ میں نے کمپین کی اوڈی سے کرنا تک سوپور سے بارہ ملا تک پہلی بار بھارہ ملا کے مہن چوک میں انجینرشی نے تقریر کی پہلا مہنسٹریم پولٹیشن میں بنا لہذا جو لوگوں میں تبدیلی کی لہر نیچے سے آ رہی ہے وہ تو ان سی پی ڈی پی کو ختم کر کے رکھ دے کی لہذا ان کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے آپ کی لڑائی ناشنل کانفرنس پی ڈی پی سے ہے یا دلی سے ہے میں ان سی اور پی ڈی پی کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں لیکن انہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں میں ان کے ووٹنوں کی لڑائی لڑتا ہوں میں ان کے لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں میری دلی سے بھی لڑائی نہیں میں چاہتا ہوں کہ دلی جیسا میں نے اندر بھی کہا کہ جو دلی دعویٰ کرتی ہے کہ سارا جمعہ کشمیر ہندوستان کا اٹھو ننگ ہے میں کہتا ہوں کوئی فارمولا بتاؤ جس سے آپ اس پر عمل دنابض کر سکتے ہیں دلی میں انجینر رشید کو کہتے ہیں کہ یہ مین سٹریم پولٹیشن کے بیس میں الگا وادی نیتا ہے اور لگاتار جو ہے کشمیر کے لوگوں کو بڑھکاتا ہے اس پر کیا رہے گا کیونکہ لگاتار مجھے کسی کی سٹکر نہیں چاہیے وہ جو کہتے ہیں ان کا حق ہے جو میں کہتا ہوں میرا حق ہے آپ کیا رہے ہیں کہ نورت کشمیر میں اوڈی سے لے کر پٹن تک لوگ کہتے ہیں اس بار انجینر رشید یہ کس آدھار پر آپ کیا ہے آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھے رات کے دو دو بجے تک ہم لوگوں میں گئے ہم نے بات ٹھیک ہے اگر آپ جیت کے جاتے ہیں ایک آخری سوال اگر آپ جیت کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ وہ معاملات اٹھا سکتے ہیں جن کے آپ دعوے کر رہے ہیں کیوں میرے موں میں میری زبان ہوگی آپ کی تھوڑی ہوگی ابھی تک کیوں نہیں اٹھا پائے جو یہاں سے جیت کے گئے وہ آپ ان سے پوچھ لیں اسی لئے تو میں جیت رہا ہوں نہیں آپ نے تو کچھ عبدالر کیا ہوگا کیوں نہیں اٹھا پائے کیوں کہ وہ دلی کے ایجنٹ ہوتے ہیں دلی کے ایکسٹنشن بن کے طور کام کرتے ہیں دلی کے پراکسی ہوتے ہیں ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہاں بات کریں گے نرندر موڈی پہ بتائیے کیوں لگاتار کہہ رہے دارہ تین سو ستر کو ہٹانا ہے وہ میں نے آپ کو اندر بھی جواب کیا میں نے یہ عرض کیا کہ موڈی جی تین سو ستر ہٹانے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن پہلے وہ جمہور کشمیر کا مدہ حل کریں پلبس سائٹ کریں اگر جینٹ کے صاحب آپ کو نہیں لگتا لگاتار جب سے باجپا کی سرکار بنی اور اس کے بعد ریاست میں بھی کوئیلیشن پی ڈی پی کے ساتھ جو سرکار بنی نئے نئے مدہ ادارہ تین سو ستر پین تیس سو جس طرح آپ نے پھر سٹیزنشپ کی بات کی نئے نئے مدہ ابر رہے اور جو بیسک مدہ وہ کہیں پیشڑ رہا ہے وہ بات تو وہی ہے وہ بیس کے لیے میں اسی آرڈ میں بلیک میل کر کے کشمیریوں کو ڈیفنس سو پر لینا چاہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بیسکلی نئے دلی کے پاس کشمیر مسئلے کا آج کی طریقہ میں کوئی بھی حل نہیں ہے اسی لیے نئے مدہ اڑا کر اصل مسئلے سے ڈائیورس ہی بھی آپ پیل بی سائٹ کی مانگ کرتے ہیں او بی اصلی سیدھی بات ہے ہمیں تو اپنی باتیں رہنے تھانکیو تو کئی نئے کئی صافتور پر انجین رشید نے کہا کہ وہ پیل بی سائٹ کی پھر بھی مانگ کرتے ہیں اور لگاتار اس کی مانگ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دلی کے پاس ابھی تک مسئلے کشمیر کا کوئی حل نہیں اور وہ اگر یہاں سے لوگ سبا چناہوں میں جیت کے جاتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں اس مدے کو ضرور اٹھائیں گے کیامرہ پرسن سعید مردزہ کے ساتھ ارفان قرشی ٹی وی نائن بہارت ورش سری نگر